موسیقی عسکری قیادت کی تبدیلی سے آنے والے دنوں میں مصبت اثرات ہوں گے عمران خان کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں وہ جس وقت کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا سینئر آنکر پرسن سمی ابراہیم کو انٹرویو کہا شریف خاندان پر اعتماد نہیں کرتا عمران خان نے شریفوں کے لیے خوف پیدا کر دیا نواز شریف واپس نہیں آئیں گے آب ہی گئے تو کوئی حصیت نہیں ہوگی عمران خان کا شوکت خانم اسپتال میں معاینہ ذرائقہ کہنا ہے کپتان کی زخمی ٹانگ کا ایک سرے کیا گیا چرمن تحریک انصاف کو چلنے میں دشواری کا سامنا تھا تفصیلی طبی معاینے کے بعد عمران خان شوکت خانم اسپتال سے زمان پار پہنچ گئے عمران خان کا پیپلز پارٹی کے گھڑ میں دیرے ڈالنے کا مشن کپتان جنوری کی آخری پندرہ روز صوبے کا دورہ کریں گے جلسوں کے علاوہ اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں شیڈیول گزشتہ روز عرقین سند اسمبلی سے ملاقات میں پلان شیئر کر دیا زمان پاک میں آج بھی عرقین سند اسمبلی سے ویڈیو لنک خطاب کریں گے ٹویٹ میں لکھا سند صوفیوں کی سرزمین ہے لیکن افسوس زرداری مافیا کے ظلم و ستم کا شکار ہے سند اپنی عظمت اور آزادی کے لیے دوبارہ ظالم کے خلاف اٹھے گا تو میری جنرل باجوا سے میرے ساڑھے تین سال گزرے ہیں پہلی دفعہ میں نے ریلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا جو جنرل باجوا کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے ہمارے انٹرسٹ اے کیا کہ ملک کو بچانا ہے مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے جھوٹ بولے گئے یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتہ تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے مجھے آئی بی کی ریپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم کوئی ہے نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے انہوں نے پلان بنا لیا ہے خاص طور پر جنرل فیض کو جب اٹھایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی جنرل باجوا نے ڈبل گیم کھیلی لالبتی کے پیچھے لگا کر دھوکا دیا توسی دینا بہت بڑی غلطی تھی عمران خان کے تحلقہ خیز انکشافات بول نیوز کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا جنرل بازوا جو کہتے تھے بھروسہ کر لیتا تھا بعد میں پوری گیم کا پتہ چلا نواز شریف سے ان کی بات چل رہی تھی مجھے کہہ رہے تھے کچھ نہیں اور اتحادیوں سے کہا جا رہا تھا شہباز شریف کا ساتھ دے فیض حمید کو ہٹا تا ہی کھیل شروع ہو گیا سائیڈ ہم کدھر تک دیکھنا چاہتے ہیں مارچ اگر تو مارچ مارچ کے انڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے تو ہم رک جاتے ہیں نہیں تو ہم نے فوری طور پر اسیمنی ڈیزولف کر کے پجاب اور کیوی میں یہ کلیر ہے کہ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دے دی ہے جس طرح میں چاہوں اسیمنی ڈیزولف ہوگی بوکھلائی حکومت کو میرا پیغام سمجھ نہیں آیا حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے عمران خان کا واضح پیغام کہا ہم نے دونوں اسیمنیاں تحلیل کر کے الیکشن کروانے ہیں بول کے ساتھ گفتگو میں کہا پرویز الہی نے اختیار دیا ہے جب چاہوں اسیمنی تحلیل کر دوں گا مارچ کے آخر تک الیکشن کے لیے تیار ہیں تو اسیمنیاں توڑنے سے رک جاتے ہیں بجٹ کے بعد الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حیران ہوں شہباز شریف اپنی حکومت کو پارلیمانی جمہوریت قرار دے رہا ہے فباز شادری کا وزیراعظم کی ٹویٹ پر رد عمل کہا یہ چور دروازے سے وزیراعظم کی کرسی پر برا جمان ہے آپ نے ایسا نظام تشکیل دیا لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد ختم ہو گیا کارکنوں صحافیوں سے جو مظالم سات ماہ میں ہوئے ان کا حساب دینا ہوگا صرف نون لیگ پیپلز پارٹی کو جا کے روندے گا عمران خان وہ الیکشن لڑے گا سندھ میں اور وہ الیکشن سندھ میں ایک طرف سے داخل ہوگا اور آخری سندھ سے باہر نکلے گا جنوبی پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کو لگ بتا جائے گا یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں ان کا سیاسی مردہ دفن ہو چکا سینئر سیاستدان شیخ رشید نے حکومت کو نشانے پر لے لیا کہا ان کو پتا ہے عمران خان ہماری سیاسی موت ہے کپتان کا راستہ روکنے کے لیے یہ کوئی بھی ہماکت کر سکتے ہیں عرشت شریف کو سازش کے تحت قتل کیا گیا بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان اور عرشت شریف کے خلاف سازشیں بے نکاب ہوں گی پی ٹی آئی رہنما قاسم سوری کہتے ہیں عرشت شریف کو سوال پوچھنے پر شہید کیا گیا آج پورا پاکستان سوال پوچھ رہا ہے بول نیوز کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ میں گفتگو کے دوران کہا ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو جنگل کا قانون نہیں چلے گا آزم سواتی کے حوصلے بلند ہیں ایک بار اس عملی تحلیل ہو گئی تو یہ ان کے لیے گیم آور ہوگا پی ٹی آئی رہنما ظلفی بخاری کی بول کے پروگرام اب بات ہوگی میں گفتگو کہا عاصف زرداری سندھ کے کونے تک محدود ہو گئے زرداری کو سندھ سے بھگانے کے لیے عمران خان کو دس دن سے زیادہ وقت نہیں چاہیے نواز شریف جیل نہ جانے کی تسلی پر ہی واپس آئیں گے پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمیرل سعید محمد خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے 1991 سے 1994 تک پاک بحریہ کے سربراہ رہے مرہوم کی نماز جنازہ آج دوپہر اڑھائی بجے ایچ الیون قبرستان میں ادا کے جائے گی چیف آف نیول ٹاپ ایڈمیرل امجد خان نیازی کا اصحار افسوس جس کو اردو سے محبت نہیں ہو وہ جمان ہی نہیں جانتا بولنا وہ کہتا ہے نا کہ یوں سلیکے سے ہواوں میں خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں آپ میوسک وغیرہ تو آل دا ٹائم یو لیسن ڈائٹ لیکن یہ کچھ ڈیفرنٹ تھا اور آبیسلی ہی کنیکٹ ویڈ آر بیسیکس کیونکہ یہ ہماری بیسیکس ہیں اردو اس طرح کے کنسرٹ وغیرہ میں آکے واقعی بڑا بہترین اچھا لگتا ہے اور اچھا اس طرح کا ہونا چاہیے کنسرٹ وغیرہ کراچی میں پندروی عالمی اردو کانفرنس اختتام پسیر آخری روز یادگار تقریب کا نقاط شاکت صدیقی کے سو سال کے انوان سے سیشن پروگرام میں شاکت صدیقی کے سابسادے زفر صدیقی شکیل عادل محمود شام اور نظیر لغاری کی شرکت چاروز امیلے میں کئی کتابوں کی رونمائی کی گئی انور مقصود نے خوب شموفے بکھیرے عالمی مشاعرے میں سلمان گلانی کی شاعری مسکراہتیں بکھیر گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں یہ فرق ہے ہمارا یہ کاروبار ہے ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا ابھی forget about journalism ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں forget about journalism forget about journalism ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں یہ فرق ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے